ٹیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دگلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ ٹیگ ٹی وی کینیڈا کی اپنے شہریوں کو قراجی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کا خطرہ ہے سیکیارٹی کی صورتحال نازک اور غیر متوقع ہے پاکستان کی جانب سے کنیڈین دعوی کی تردیب کی گئی ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں شدید سردی کا راش ترجیح حرارت منفی 28 تک جا پہنچا ٹورنٹو میں آنے والے دنوں میں سردی کی لہر چاری رہے گی کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ ملک بھر میں پچیس لاکھ پچانوے ہزار سے زائد افران کورونا وارث سے متاثر آنٹیریوں میں شعبے صحت پر دباؤ بڑھنے کے سبب غیر ملکی ہیلتھ ورکس کی خدمات لینے کا پیسلہ امریکہ کا افغانستان کی حوالے سے بڑا اعلان امریکہ نے بہران کا شکار افغانستان کیلئے اضافہ انسانی امداد کا اعلان کر دیا امریکہ کی جانب سے افغانستان کو مزید تیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر بدتور امداد دیے جائیں گے دنیا بھر میں کورونا وارث کے بار جاری متاثر افران کی تعداد اکتیس کروڑ تین تالیس لاکھ پینتیس ہزار ایک سو سترہ تک جا پہنچی فرانس میں کورونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا مزید تین لاکھ پچاس ہزار افران وبا کا شکار ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا نے اپنے شہریوں کو کراچی سمیت پاکستان کے بعد مقامات کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان نے کینیڈین دعوے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہاں غیر ملکی محفوظ ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے اپنے شہریوں کو کراچی سمیت پاکستان کے بعد مقامات کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان نے کینیڈین دعوے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہاں غیر ملکی محفوظ ہیں کینیڈا کی جانب سے اپنے شہریوں کو جاری کی گئی ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین شہری غیر متوقع سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پاکستان میں احتیاط کریں پاکستان میں دہشتگردی کا خطرہ ہے سیکیورٹی کی صورتحال نازک اور غیر متوقع ہے کئی دہشتگرد گروپ ملک بھر میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں کینیڈین حکومت کا ویب سائٹ ایک نئی ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کینیڈا کی جانب سے جاری ایڈوائزری پر پاکستان کے وزیر داخل شیخ رشید کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان غیر ملکیوں کے لیے ہر طرح سے پور امن ملک ہے پاکستان میں غیر ملکیوں کے لیے دہشتگردی کا خطرہ نہیں پاکستان میں تمام فرقے مکاتب فکر خوش دلی سے زندگی گزار رہے ہیں شیخ رشید نے مزید کہا کہ ایسا کوئی ایشیو نہیں جو کینیڈین شہریوں کے ساتھ ہو یا انہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہو کینیڈا نے اس معاملے پر پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا آنے والی دنوں میں ٹرونٹو میں سردی کی تازہ لہر جاری رہے گی اور درجہ حرارت منفی انیس تک جا سکتا ہے جبکہ شہر میں وقفے وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں آنے والے دنوں میں سردی کی لہر جاری رہے گی محکمہ موسمیات آنٹیریو نے اعلان کیا ہے کہ انتہائی سرد ہواوں کا نیا سسٹم جی ٹی اے اور مطالقہ علاقوں میں داخل ہو گیا ہے اور پی کی رات پارہ نکتہ انجمات سے اٹھائیس درجہ نیچے تک گر گیا اس سے قبل محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر کے لیے شدید سردی کا الرٹ جاری کیا گیا تھا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری شدید سردی کے الرٹ میں کہا گیا کہ ٹرونٹو میں کم سے کم درجہ حرارت منفی اکیس سے منفی اٹھائیس دک جا سکتا ہے شہر میں حالیہ موسم کی سرد ترین ہوایں چلنے کا امکان ہے سرد ہواوں کی وجہ سے درجہ حرارت منفی تیس ٹکری سینٹی گریٹ کے قریب محسوس ہوگا شدید سرد موسم کے سبب شہر بھر میں وارمنگ سینٹرز کو کھول دیا گیا جس کا حکم شہر کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے پیر کی سبب جاری کیا تھا محکمے کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سردی کی تازہ لہر جاری رہے گی اور درجہ حرارت منفی انیس تک جا سکتا ہے جبکہ شہر میں وقفے وقفے کے ساتھ برباری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا شہریوں کو سرد موسم سے محبوس رہنے کے لیے مناسب انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے محکمے موسمیات کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ گرم کپڑے پہنے فروسٹ بائٹ سے بچنے کے لیے خود کو دھاپ کر رکھیں احتیاط نہ کرنے کی صورت میں شہری چند منٹوں میں ہی فروسٹ بائٹ کا شکار ہو سکتے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 25,92,960 تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں 30,862 ہو گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 25,95,960 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں 30,862 ہو گئیں ملک بھر میں 21,60,694 سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کینیڈا کے صوبے آنٹیریو میں سہت کے شعبے پر دباؤ بڑھنے کے بعد غیر ملکی نرسز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 8,88,297 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد 10,378 ہے آنٹیریو کی وزیر سہت کرسچن ایلٹ نے کہا ہے کہ آنٹیریو میں بین الاقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کو اسپطالوں اور اقامتی نگے داشت کے اداروں میں تائنات کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کووٹ کے بڑھتے ہوئے خطشات کے پیش نظر ابھی سے پیش بندی ضروری ہے تاکہ وقت پرنے پر ایمیجنسی صورتحال سے نمٹا جا سکے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 7,49,866 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 11,966 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 4,12,829 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,344 افراد حلاق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,83,841 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 2,446 ہے امریکہ نے افغانستان کے لیے 308 ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے نئے امداد خودمختار فلاحی تنظیموں کے ذریعے افغان عوام تک پہنچا ہی جائے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکہ نے افغانستان کے لیے 308 ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ افغانستان کو مزید 308 ملین ڈالر انسانی امداد پراہم کرے گی افغانستان کے لیے اکتوبر کے بعد سے امریکہ کی مجبوری امداد 742 ملین ڈالر ہو جائے گی امریکہ اس کے علاوہ افغانستان کو کرونا ویکسین کی اضافی 10 لاکھ خوراکے بھی پراہم کرے گا حکام کے مطابق نئی امداد خود مختار فلاحی تنظیموں کے ذریعے افغان عوام تقوان چاہی جائے گی امداد کے ذریعے رہائش سہت سردی سے بچاؤ خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کا سامان مہیا کیا جائے گا وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ افغانستان کے لیے 10 لاکھ کرونا ویکسین بھی پراہم کی جائیں گی بائیڈن انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام کو امداد یو ایس ایٹ کے ذریعے پراہم کی جائے گی افغان عوام کو امداد غیر ذرکاری تنظیموں اور اداروں سے پراہم ہوگی امریکی وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا تھا کہ افغان عوام کے خوشحالی اور بہتر مستقبل کے لیے پوراظم ہے خیال رہے کہ افغانستان امریکی انخلا کے بعد شدید انسانی بہران کا شکار ہے مختلف ریپورٹس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ افغان عوام کو مستقبل میں بھوک و افلاس کی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا فرانس میں کرونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ پچاس ہزار نئے کرونا کیسز سامنے آگئے جبکہ تین سو اکتالیس اموات ہوئی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فرانس میں کرونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ پچاس ہزار نئے کرونا کیسز سامنے آگئے جبکہ تین سو اکتالیس اموات ہوئی ہیں فرانس میں پانچ جنوری کو بھی تین لاکھ تیس ہزار کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے تھے یورپ میں اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاو کے بعد فرانس میں کرونا کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے فرانس میں روامہ کے وزدک ویکسین پاس رکھنے والے ہی انڈور تقریبات میں شریک ہو سکیں گے دنیا بھر میں کرونا سے ہونے والی اموات کی تعداد پچپن لاکھ تیس ہزار چھ سو دس سے تجاوز کر گئی اکتیس کروڑ تیانٹالیس لاکھ تیس ہزار ایک سو سترہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ چھبیس کروڑ اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار ساتھ افراد صحتیاweh ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ امریکہ میں خلاقتیں آٹھ لاکھ تیرے سٹھ ہزار آٹھ سو چھانوے ہو گئی ہیں جبکہ چھے کروڑ تیانٹس لاکھ نوے ہزار آٹھ سو چھیتر افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد تین کروڑ ساتھ لاکھ ستر ہزار پانچ سو دس تک جا پہنچی ہے جبکہ چار لاکھ چوراسی ہزار چھے سو پچپن ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے آنواد تیرہ سی ہزار آٹھ سو تیتالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز ایک کروڑ سیتالیس ہزار چھے سو اٹھاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں چونسٹھویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کنموات آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار چھے سو پچاس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ